پہلا سوال ہے پچیس مارچ دو ہزار بیس کو پاکستانی علماء کے زیر اثر پاکستان میں بالخصوص اور باقی دنیا میں رہنے والے پاکستانیوں نے بالعموم اپنے اپنے گھروں میں روٹین کی نمازوں کے اوقات سے بلکل ہٹ کر راب دس بجے ازانے دی بلکہ مساجد سے بھی ازانے دی گئی ہیں علماء اکرام کی جانب سے عوام الناس کو بتایا جا رہا ہے کہ ان ازانوں کی برکت سے وبائی امراض خصوصاً کرونا وائرس کا ازمائشی فتنہ ٹل جائے گا کیا یہ عمل قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہے پلیز وضاحت فرما دیں میرے بھائیو قرآن و سنت کا تو اس سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے بیسیکلی یہ حنفی علماء اور بزرگان دین کی اجاد کی گئی بدعت حسنہ ہے حسنہ ہم ان کا دل لکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں صرف بدعت نہیں بول رہے ہیں اصولاً ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ سوال انہی علماء سے پوچھا جائے کہ میرے بھائیو آپ نے کہاں سے یہ بات نکالی ہے کہ فرض نماز کے سوا کوئی شخص اس طریقے سے ازان دینا شروع کرتے ہیں ازان جو ہے یہ اللہ کا بھی ذکر ہے اس کے حبیب کا بھی ذکر ہے اس میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جہاں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے اور ازان کے آواز سے ان کا شیطان گوز مارتا ہوا باگ کھڑا ہوتا ہے یہ سواب کا کام بھی ہے اور باہر شریعت میں لکھا ہے کہ ازان جو ہے یہ جب وبا پھیلے اس وقت بھی ازان دینا مستحب ہے آج کل زہر کے وبا کے دن ہیں کرونا وائرس نے ساری دنیا کو اپنی اس وقت دینے کے خوف صدا کر رکھا ہے اس لئے دنیا بھر کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ازان دیں اچھا اب یہ کہ آپ کی مرضی ہے جو آپ کو وقت مناسب ہو اس وقت ازان دیں اور اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ نماز کی ازان کا وقت نہ ہو پڑھنا لوگ غلط فیمی میں پڑھ سکتے ہیں اچھا تو اب یہ ایک ازان جو دیں گے وہ ذرا توجہ فرمائیں اور علمی طور پہ یہ جو اکثر پوچھتے ہیں نا کہ وہ منع کا ہے اس کا میں نے انٹی وینم تو جواب دے دیا کہ وہ تو عید کی بھی منع نہیں ہے اب علمی جواب بھی لیں کہ ایک جملے سے نبی الاسلام نے ساری چیزیں منع کر دیا صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے امام جعفر علیہ السلام نے امام باکر علیہ السلام سے اور انہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ نبی الاسلام جب کبھی بھی کوئی خطبات دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے ہدایت آفتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کچھ الفاظ ابو دو ترمزی میں ہیں مشکات میں کمبائنڈ فارم میں بھی آپ کو مل جائیں گے مین الفاظ مسلم شریف میں ہے کہ آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے سب سے ہدایت آفتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے بدترین کاموں ہیں جو دین میں خود سے جاری کر دیے جائیں اور یہ تمام کام بدتیں ہیں تمام بدتیں گمرائیاں ہیں اور تمام گمرائیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں اللہم اجرنا من النار تو یہاں پر تو ہمارے پاس سنت موجود ہے کہ جب کبھی بھی کوئی آفات آتی تھی کوئی آسمانی وبا پھوٹتی تھی اس طرح کہ جب بھی کوئی ایشوز آتے تھے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور دعاوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ام آئشہ کہتی ہے سلام اللہ علیہ کہ جب کبھی بھی آندھی آتی تیز آندھی اور طفان نظر آ رہا ہوتا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ ان ہواوں میں جو خیر ہے ہمیں اس خیر میں سے حصہ اتا فرمائے یعنی بارش اور جو اس میں شر چھپا ہوا ہے اس شر سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں یہ اب دعا گیا کرتے ہیں تو ام آئشہ کہتی ہے کہ میں پوچھا کرتی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آندھی آئے ہوا چلے باقی لوگ تو خوشیاں بناتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ اثار ایسے آ جاتے ہیں غم کے تو اس کی کیا وجہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آئشہ مجھے کیا خبر کہ ان ہواوں کے اندر اللہ کا عذاب آ رہا ہے یا اللہ کی رحمت کیا تجھے یاد نہیں کہ قوم آدھ کے اوپر بھی تو اسی طریقے سے عذاب آیا تھا نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ احقاف کی آیت علاوت کی ان پہ جب آپ کو پتا ہے اسی طریقے سے گرمی کا قہد کا فتن آیا تو ایک بہت بڑا بادل نمدار ہوا تو وہ بڑے خوشی کے ساتھ اس بادل کے نیچے آ کے کھڑے ہوئے کہ ہم پہ برسے گا تو اس بادل میں سے آگ نکلی اللہ کے نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اسباب پر نہیں صرف ہوتی تھی مسبب الاسباب پر بھی ہوتی تھی یہ ایمان کا عالی ترین درجہ ہے کہ آپ جتنے اسباب آپ کے سامنے ویلے بل ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی آپ اللہ پر نظر رکھیں کہ پتہ نہیں اللہ کی بیچے کیا مرضی ہے دعاوں میں مشغول ہوتے تھے بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ جب کبھی کہت پڑ جاتا اس سے بڑا کوئی وبائی یا کوئی آسمانی آفت ہو سکتی ہے کہ روٹی کھانے کو ختم ہو جائے جب کبھی بھی اس طریقے سے کہت پڑتا تھا تو اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازیں استسقا پڑا کرتے تھے بارش کے لیے دورکت نماز جہرن ادا کیا کرتے تھے اس کے بعد آپ اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم بغلوں کی سفیدی بھی دیکھتے کیونکہ آپ کا عمومی لباس تحمد اور چادر ہوتا تھا کرتانہ پہنا ہو اوپر بھی چادر لی ہو احرام کی طرح اور یوں کوئی دعا کے لیے ہاتھ بلند کرے تو سفیدی بغل کی نظر آتی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے حضور گڑھ گڑھا کے دعا کرتے تھے بارش کے لیے اور یہ صرف آپ کا عمل نہیں بعد مخلفہ راشدین کا بھی ہے سعی بخاری میں بڑی مشہور حدیث میں نے اکثر بیان کی ہے ون زیرو ون زیرو نمبر حدیث ہے دس و دس کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب کبھی کہت پڑ جاتا ہے تو انس ابن مالک کہتے ہیں کہ وہ نبی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو لے کے آتے نماز سسکا کے بعد ان کو اللہ کے حضور وسیلے کے طور پر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اِنَّا کُنَّا نَتَوَسَّلُ عِلَئِكَ بِنَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ بے شک ہم پہلے تیرے نبی کے توصل سے تیری طرف آیا کرتے تھے اب یعنی ان کی وفات کے بعد ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں تو ان کی دعا کی برکت سے ہے تو بارش نازل فرما اور بارش نازل ہو جاتی یہی صحیح وسیلہ شخصی ہے کہ جو نیک آدمی دنیا میں موجود ہے اس سے دعا کروائی جائے وسیلہ شخصی کا عقیدہ بھی اس حدیث میں کلیر ہو جاتا ہے وہ لاکسے ٹاپک ہے میری کئی ایک ویڈیوز وسیلے کے اوپر موجود ہیں بیوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو انشاءاللہ کھل جائیں گی تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قہد سے بچنے کے لیے نماز پڑھی ہے تو آپ سر دعائیں مانگیں صلات الحاجات حاجتوں کے لیے نماز پڑھیں تو یہ سنت عمال ہے یہ ازانیں شروع کی ہیں اور معذرت کے ساتھ یہ ازانیں وہ لوگ دے رہے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی نماز بھی نہیں پڑھی گی وہ لوگ بھی ازانیں دے رہے ہیں تو ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ازان دینے کے بعد آپ نماز پڑھ لیں ٹھیک ہے مجبوراً اگر یعنی کیٹسٹروفک کنڈیشن ہے آپ مسجد میں نہیں جا پا رہے اور آپ نے ازان دی ہی ہے تو آپ فرض نماز کے ٹائموں میں کوئی ازان دے لیں اگر آپ اپنی دل کی تسلی کرنا چاہتے ہیں یا آپ غیر مسلم ملک میں جہاں پہ ازان اس طریقے سے اوپن نہیں ہوتی تو آپ ٹھیک ہے گھر میں پانچوں وقت ازان دیں اور نماز قائم کریں بالکل ٹھیک ہے وہ بدعود اور نسائی میں بڑی مشہور حدیث ہے کہ تیرے رب کو اس گڑریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پہ ازان دے کر نماز کو قائم کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں نے اس کو بخش دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا سبحان اللہ تو وہ ازان تو ہم جہاں جہاں ازان ہیں ہم مانتے ہیں ہم نے کیوں نہیں ماننی لیکن یہ جو آپ نے دین میں طریقہ ڈیوائز کی ہے اور پھر جب کوئی بندہ منع کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پر فتوے لگاتے ہیں کہ نیکی کے کام سے روک رہے تو پھر میں آپ کو پھر وہی انٹی وینم والا پھکی والا الزامی جواب دوں گا کہ آپ لوگ ایدین کی ازان کیوں نہیں شروع کرواتے ہیں ہمارے سب کانٹیننٹ میں بہت بھاری فرقہ جن کی تداز سب سے زیادہ ہے یعنی بریلوی مقبہ فکر ان کے امام اعلیٰ حضرت امام آمزہ بریلوی المتوفہ تھرٹین فورٹی ہجری بمطابق نائنٹین ٹونٹی ون عیسوی ان کا فتاوہ رزویہ مشہور ہے اس میں انہوں نے بقیدہ یہ فتوہ لکھا ہے کہ جہاں کہیں پہ کوئی وبائی مرض پھیل جائے یا کوئی آسمانی آفت آ جائے زلزلہ کی فارم میں سلاب کی فارم میں کوئی بیماری پھوٹ پڑے اپیڈیمک ڈیزیز ہو تو آپ نے وہاں پر ازان دینی ہے تو اس کی برکت سے وہ ڈیزیز ختم ہو جائے گی اور چونکہ اب انہوں نے قائل تو مسلمانوں کو کرنا ہوتا ہے تو مسلمانوں کو کتاب و سنت کا حوالہ دیں گے تو وہ مانیں گے تو انہوں نے دلیل میں لکھا ہے جی الموجمال کبیر تبرانی کے اندر ایک روایت موجود ہے اس روایت کے الفاظ یہ ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا اُذِّنَ فِي قَرْيَةٍ اَمَّنَهَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِهِ ذَلِكَ الْيَوْمِ جب کسی بستی میں عزام دی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی سے اس ایک دن کے لیے عزام اٹھا لیتا ہے ایک دن کے لیے سر اس ساب سے روزانہ ان کو زانے دینی پڑے گی برحالہ دے بھی رہنے شاید روزانہ ہی تو حالکہ اس میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ یہ ادر دن فرض نماز ہے اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث یہ اصول محدثین پر ضعیف ہے یعنی بریلوی دیوبندی آل حدیث شیعہ کے کہنے پر نہیں محدثین کے کہنے پر اسی حدیث کو مجموع زوائد میں ابن حجر اسکلانی المتوفا 852 ہجری کے جو استاد ہے امام حیسمی انہوں نے یہ مجموع زوائد کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے یہ روایت لی ہے امام حیسمی المتوفا 807 ہجری انہوں نے اس کے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن سعد بن عمار یہ ضعیف راوی ہے بلکہ یہ راوی ایسا ہے کہ اس راوی سے سن ابن ماجہ میں بھی کچھ حدیثیں ہیں انٹرنیشنل امریکہ مطابق سن ابن ماجہ میں 1101 نمبر حدیث میں شیخ علبانی نے ایک حدیث کے اوپر حکم لگاتے ہوئے لکھا ہے کہ اس میں عبد الرحمن بن سعد یہ مجہول ہے اور جو کچھ اس کی خبر بھی ہے اس میں بھی یہ ضعیف ہے اور اس کے ضعیف ہونے پر اجماع ہے مہدسین کا یعنی کوئی دور آئے نہیں ہیں اجماعی طور پر یہ بڑے کم راوی ہیں جو ہے اجماعی طور پر ضعیف راوی ہیں ان میں سے یہ ہے شیخ زبیلی زی صاحب نے بھی اس پر حکم لگایا اس روایت کو دھکے سے صحیح بھی ماننا چاہتا ہے تو اس میں تو یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ ووائی امراض کے لیے یہ تو ہے کہ جس بستی میں ازان دی جاتی ہے مراد اس سے مراد عام ازانیں ہیں جو مسلمان فرض نمازوں کے لیے دیتے ہیں کہ اس کی برکات ہیں اور پھر اس میں دوسری بات ہے کہ اس ایک دن کے لیے ہوگا اس حساب سے تو روزانہ ازانیں دینی پڑیں گی تو اس سے یہ رزل نکالنا بالکل غلط ہے یہ اجتہاد بالکل غلط اجتہاد ہے اجتہاد وہاں پر کیا جاتا ہے جہاں پر کتاب و سننے سے کوئی دلیل موجود نہ ہو جہاں پر کتاب و سننے سے دلیل موجود ہو وہاں اجتہاد کو دخل ہی نہیں ہے جہاں جہاں پر ازانیں ثابت ہیں وہ ہم مانتے ہیں فرض نماز کے علاوہ بھی مثال کے طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پہ اجمع ہے پوری امت کا جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے اس حدیث کو امام ترمزی نے حسن صحیح کہا ہے لیکن اس کی صحت میں اختلاف ہے کہ سیدونا حسن ابن علی جب پیدا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مبارک کان میں ازان کہی اقامت کہنا تو ثابت نہیں ہے ازان کہی جائے گی اور جو وقت ہوگا اس وقت کی ازان اگر فجر کے وقت بچہ پیدا ہوئے تو فجر ولی ازان ہوگی اور اگر کسی اور وقت میں تو ازان دی جائے گی اور اس میں بالکل کان کے پاس جا کے ازان دینا ضروری نہیں ہے بچہ کان سے ازان سنتا ہے اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں امام ترمزی نے بڑے ڈیٹیل کومیٹس کی ہیں کہ اس کے اوپر اجمع چلتا آ رہا ہے کہ جو بچہ نیو مسلم ہوگا مسلمانوں کے گھر اس کے کان میں ازان دی جائے گی تو یہ ایک روٹین سے ہٹ کے ایک ازان ہے تو اس ازان کو ہم مانتے ہیں اور جہاں پر ازان نہیں ہے وہاں پر تو یہ لوگ بھی مانتے ہیں آج تک کسی سنی ہے شیعہ نے یا ان کے جتنے بھی آگے سے سب سیکٹس ہیں کسی نے ایدین کی ازان دی ہے آپ ان سے پوچھیں نہیں دیتے جنازے کے اوپر تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ ایک لیم ایکسکیوز کہتے ہیں جنازے کی ازان وہ ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت جو کان میں ازان دی جاتی ہے وہ جنازے کی ہوتی ہے تو وہ سوال ہم نہیں کر رہے ہیں ہم پوچھ رہے ہیں عید کی جو ایدین کی نواز ہوتی ہے اس کی ازان کیوں نہیں ہوتی تو آپ کو یہ کہیں گے کہ سنت سے ثابت نہیں ہے ویسے جب ہم ان سے ان ازانوں کا پوچھتے ہیں جو آپ یہ گھروں میں چڑھ کے دے رہے ہیں اور مسجدوں میں بے ٹائمی ازانیں اور اس میں اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی مریض ہے یا نہیں ہے اور رات کے وقت آپ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں نیکی کا کام ہے جس وقت مرضی کر لیں تو ہم اس پر پھر انٹی وینم اور پھکی والا الزامی جواب ان کو یہ دیتے ہیں کہ اگر یہ نیکی کا کام ہے تو عید کی نماز تو سال میں ہوتی دو دفعہ ہے اس میں بھی آپ ذرا یہ نیکی کریں اور عید کی ازان شروع کروائیں تو آپ کو وہاں کہیں گے کہ ثابت نہیں ہے تو ان سے کہیں یہ آپ کی دیفینیشن ہی غلط ہے آپ تو یہ کہتے تھے ثابت ہو یا نہ ہو نیکی کا کام کوئی بھی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں تو اب دو عید کی ازان تو وہ اس کو وہ بھی خود بدد مان رہے ہوں گے یہ انٹی وینم والا جواب ہے